ابھی تو مہدی آئیں گے پیام امن لائیں گے ہر ایک دے گا یہ صدا محمد النبی و نا آپ نے مسلم شریف کی حدیث لکھیا دولت المکیہ میں نبی کریم نے فرمایا جب تجال آئے گا نا تو میرے کچھ غلام گھوڑوں پہ چڑھ کے اسے قتل کریں گے قربان جاؤں مابوب کے اندازے گفتگوے حضور فرمانے لگے مجھے میرے غلام اسے قتل کریں گے نا میں ان غلاموں کے نام جانتا ہوں فرمایا میں ان کے باپوں کے نام بھی جانتا ہوں فرمایا میں ان کے قبیلے بھی جانتا ہوں مابوبا تیرے قرم پہ قربان جائیں حضور فرمانے لگے جن کھوڑوں پہ چڑھ کے وہ جہاں کریں گے میں ان کھوڑوں کے رنگوں کو پھر جانا ہوں تو فیبریلی کے امام بھول پڑے کرنے لگے اور کوئی غیب تم سے نہاں ہو بھلا اور جب خدا ہی نہ چھپا رہا تم پر کروڑ درود اور محروم آدم چشتی نے کہا تھا ابن یعقوب کو اللہ نے سورت بکشی دمِ بیدہ کی قلیم اللہ کو طاقت بکشی ہر نبی کو کوئی عزت کوئی عظمت بکشی اور میری سرکار کو بے پڑھتا زیارت بکش دوست احلہ حضرت نے نا ساری زندگی نبی کریم علیہ السلام کی عزت کو بیان کیا حضور کی تعریف کو بیان کیا چودری صاحب کی جو بندہ تعریف کرتے ہیں چودری صاحب کی چلے چودری قرآنیں دیتے ہیں اوپر چلتے ہیں جو پارٹی کے صدر کی وزیر آزم کی تعریف کرتے ہیں وہ منسٹر بن جاتا ہے تو انتے پتہ ہی نہیں جو میں اس گلتا جو وزیر آزم کی تعریف کرتے ہیں وہ کیا بنتا ہے بنتا ہے کہ نہیں بنتا جو زیادہ اچھی تعریف کرے بزارت بڑی اوہ بھائی بڑے کمزور نہیں وہ لوگ جو غصور کی تعریف کر کے بیس پچیس ہزار بانتے ہیں بڑے کمزور نہیں اوہ وزیر آزم کی تعریف کرنے والا منسٹر بن جاتا ہے محمد عربی کی تعریف کرنے والا آلہ حضرت برین بھی بڑھ جاتا ہے نبی کریم کی تعریف کرنے والا فاضل برین بھی بڑھ جاتا ہے حضور کی تعریف کرنے والا اتنا چھوٹا سا تیرا لالت ہے بیس ہزار چھوڑ آلہ حضرت نے خودداری سے وقت گزارا عزت نفس پڑی تھی آپ یقین کریں ان کا کلم بھی بکار والا گفتگو بھی بکار والی لب علاجہ بھی بکار والا پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے کہ نہیں پر بات آئییا تو کر دیتا ہوں نراض نہیں ہونا آپ لوگوں باتہ کرتے ہوں چلو نہیں کرتے ہی کوئی اور کرنے آپ ہاں نانی نہ کر رہے ہیں کر دوں بات آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ جو تم پوچھتے ہو نا سیدوں کو زقاة دے لو آلیم کو کھار لگ جاتی ہے مدرسے میں فرماتے ہیں یہ کچھے لوگوں کی بات ہیں جو پکا بہتا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے دیکھترین چیز اپنے نبی کے نام پر خرش کرتا ہے کچھے پکی باتیں ہیں یہ جو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے اور آلہ حضرت فرماتے ہیں چندہ بھی نہیں مانگا ساری میں منظر اسلام مدرسہ آج بھی چھوٹا سارا فرماتے ہیں کہ جو دوں گا جیب سے دوں گا اور میں مدرسے کے بچوں کا وکیل ہوں مدرسے کے بچوں کا وکیل ہوں مجھے پتہ ان کے ساتھ یہ عشر کیا جائے آلہ حضرت بریلوی رحمت اللہ نے جس طرح ان کے کپڑے اپنے پوتے کو لے کے دیتے تھے اس طرح مدرسے کے بچوں کو بھی لے کے دیتے تھے مزاج صافات بڑی اور خودتاری عزت نفس وقار جب تک دین بکتا نہیں نا تو دین کی قدر بھی ذرا اونچی رہتی ہے اور جب یہ بکنے نہ لگاتا ہے نا تھوڑا تھوڑا سیر ہونے لگتا ہے آلہ حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ ایک مورید ملنے آگیا آلہ حضرت کے تعویز میں بھی بڑی جان کی اب کا کیا خیال ہے تعویز صرف وہ لکھ ستنے جیسے بسم اللہ نہ آئے بابا جی سے کہا تعویز بھی کسی عالم سے لکھوایا کرو تاکہ اس میں کچھ شرکیاں بات نہ آگئے آلہ حضرت کے آلہ حضرت رحمت اللہ نے ایک مورید آیا کہنے لگا حضرت میری دکان کے سامنے ایک بد مذہب کی دکان ہے پانوں کی پان بیجتا ہے وہ اب یہاں سے یہ دریل بھی نہ لے لینا کہ پان کھانا جائے گا اگر کچھ پان ایسے ہیں جن کے جواز کا فتوہ علماء دیتے ہیں لیکن آج کا جو کچھ آپ پان میں ملا کے کھاتے ہیں نا کچھ سپنا ہی مانگی جائے گی پان بیجتا تھا وہ تو آلہ حضرت کے پاس اگر اللہ تعالیٰ مجھے کچھ دیتا ہے تو میں مسلمانوں پر تقسیم بھی کرتا ہوں تو ہار کوئی بھی نہیں آلہ حضرت نے اسے تعریض لے کے دیا اب جو ہے میری بات تعریض لے کے دیا فرما ہے گلے میں رکھ لو اللہ خیر کرے گا جس گلے میں پیسے نہیں ہوتے جس کی چابی کبھی گومنی ہوتے وہ مجھے لوگ سبال کے رکھتے ہیں وہ گلے میں رکھ لو اس نے رکھ لیا وہ کہتا ہے لائنیں لگیں یعنی مجھے دو تین اور بندے بٹھانے پڑے موج بن گئی کمال ہو گئی کہتے ہیں میرا بیٹا ایک دن کہنے لگا یا اللہ حضرت نے کہا تھا کھول کے دیکھنا نہیں یہ جو اللہ والے اٹھتے ہیں ان کے دلوں میں ان کے ہاتھوں میں اللہ لوگوں کے دل دے دیتا ہے کھول کے دیکھنا نہیں اس نے کہا یہ ٹھیک ہے نہیں دیکھتے ایک دن اس کے بھائی نے کہا اور بھائی انسان کی فطرت ہے اسے کہا جائے نا وَلَا تَقْرَبْ حَاظِحِ شَاجَرَا تو یہ تھوڑا تھوڑا کہتا ہے خطہ دو پرودہ رہے کیا یہ مزاد ہے نا تو کھان نہیں دیتے نا اس نے کہا نہیں کھول کے یہ بھی عزت صاحب بڑی محبت کر رہے تھے کہ میربانی برمانہ پیچ صاحب پر رستہ دے دینا تو اللہ خیر کرے نہیں دیتے لوگ رستہ اور جتنا آپ کہنا پیچھے اٹھ جاؤ اتنا آگے اٹھ جاتے ہیں یعنی آپ کہتے ہیں جو پیچھے اٹھ جاؤ تو پھر اس کا بانا ہے کہ اب نہیں اٹھنا میربانی کیا ہے کہ یہ کبھی کبھی ایسی مشکل بھی ہوتی یہ ہے کہ درہ کہہ دیا دینا یہ کام نہ کرنا پھر اس کے بعد پھر تم بندے تیاری کر لیتے پھر ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ کس کس طرح کر کے کرنا ہے اللہ حضرت نے مرید کو کہہ دیا کھول کے دیکھنا نہیں لکھا کیا ہے اس نے اپنے بھائی سے کہا بے بے سے کہا کھولنا نہیں انہوں نے کہا دیکھو کچھ ہی کیا لکھا ہے ایک دن اس نے کھولا تو لکھا پتہ کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ اور میجے لکھا تھا مسلمانوں پان یہاں سے خریدا کرو اور میجے لکھا تھا فقط احمد رضا کا برہی ایسی اللہ نے دل موڑ دیئے موڑ دیئے اب کسی پیر کا ایک تعویز چال جائے نہ تو اللہ خیر کرے پھر دکان بھی صحیح چال جاتی ہے صحیح دکان چلتی ہے پھر تو اللہ خیر کرے گاہکوں کے لائنے لگ جاتے ہیں پھر تو ٹوکن لینے والے بندے بھی بیٹھ جاتے ہیں وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں آز حضرت رحمت اللہ علیہ کے تعویز میں برکت تھی لوگ آتے تھے تو ایک مری دیکھتے ہیں آیا تو وہ پیڑے اب تو مٹھائی کے دبے ہوتا ہے نا پیڑے لایا ہے اس وقت ہنڈیاں میں پیڑے رکھتے لوگ جو لایا کرتے تھے مکھن کے پیڑے بناتے ہیں جس طرح آجا مٹھائی لے کے جاتے ہیں اس نے جا کے رکھی حضرت قبول کر لیں فرمایا کوئی حکم نہ کہنے لگا کوئی نہیں زیارت کے لیے کوئی بات کہنے لگا حضور کوئی نہیں فقط زیارت کے توف آپ نے ایک طالب علم سے کہا کہ اندر گھر میں دے آؤ آپ فرمانے لگے میں نے تو تمہیں کہا تھا کوئی بات ہو تو بتا رہا تم نے کہا زیارت کے لیے آئے اس طالب علم کو دوبارہ بلایا فرمایا وہ پیڑے والی ہنڈیاں اٹھا کے لیا دیکھ کسی نے چکھا تو نہیں اس میں وہ گیا واپس رایا کہنے لگا حضور کسی نے چکھا دنیا لازرت نے تعویز ہی کھا تعویز دیا اور ہنڈیا دی فرمایا یہ پیڑے اپنے واپس لے دا احمد رضا تعویز بیچا نہیں کرتا کل امد ہے اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے قریب کا میرا دین پارا احنا حضور رحمت اللہ نے بڑی خودتاری وقار کے ساتھ وقار ساری زندگی سیٹھوں نوابوں سے تعلق نہیں بنایا پتہ کیا ہے جب فقیر لوگ بھی امیروں سے تعلق بنانے لگتے ہیں تو غریب بیچارے پھر پسماندہ رہے گا جب پیر صاحب بھی کسی امیر کا مرتھا چھومتے ہیں چلو ان کے نیتے اچھی ہوگی کہ چندہ دے گا مدرسہ بنے گا کونسا داد کے ان کے مال پر لیکن غریب پیش جاتا ہے ملاد کی محضر میں آئیں گی نا تو جو اس کے آرچے پاکے دے گا وہ سٹیٹھ پر بٹے گا تو جو بیچارہ مسجد میں جادو دیتا ہے وہ یہاں بھی بلشان گرے جاری یا میری تو کوئی سونی نہیں رہا آلہ حضرت نے ساری زندگی نوابوں سیٹھوں سے تعلق نہیں رکھا ایک نواب صاحب زبردستی ملنے آگئے جب وہ دروازے پہ پہنچے تو میرے آلہ حضرت نے یوں کر کے دروازہ پکڑ لیا فرمانے لگے نواب صاحب فقیر کے گھر میں چٹانیاں ہیں جس پہ طالب علم بیٹھ کے پڑھتے ہیں نہ آپ کے بٹھانے کو کچھ صوفہ ہے اور نہ مجھے نوابوں کے عداب آتے ہیں اگر آپ مناسب سمجھے تو آپ بھی اپنا کام کریں اور فقیر کو بھی کوئی دین کا کام کریں ساری زندگی قریب نہیں پڑھتا راج رکھیں خدا راجمی کی زندگی بڑی جاندار ہوتی اتنا عقیدہ رسالت اگر کسی کا پکا نہیں عدب والا نہیں جتنا عالی حضرت کا ہے تو عقیدہ توحید بھی کسی کا اتنا پکا نہیں عالی حضرت کس پاس نے ایک مولانا تشریف لائے وہ ستاروں کا ہی جانتے تھے تو عالی حضرت فرمانے لگے مولانا کیا بتاتے ہیں ستارے بارش کا کوئی کہنے لگے کہ یہ مہینہ پورا نہیں ہوگی آپ کوئی مطلب بتا جاتے ہیں وہ جو سونا ڈبل کرنے آتے ہیں وہ کہہ جاتے ہیں تو فٹا فر نغمان لے گئے ہاتھ کی لکیریں بھی ہو بیچارہ اپنی مٹی بھی ہوتی ہیں روٹیاں مانگنے آتا ہے تو قسمت کا حال بتا کے جلالے بیٹی بھی اپنی اتنی خراب ہے کہ تو مانگتا بھی ہوتا ہے اور اللہ تعالی فضل کرے میری جماعت کے لوگ یہ تو فٹا فٹ قبول کرنے کو تیار وہ بابا ایک آیا تھا مجھے کہہ گیا میں نے کہا بابے کہ تجھے ضرورت کیا پڑھ گئے تو چھوٹی چکروں میں پڑھائے مولانا آگئے وہ کئی دفعہ نہ ہمیں بھی دیاتی لوگ پڑھیں ملتے ہیں کہتے ہیں بیٹ صاحب میری کتاب کٹ کے دسو پھلا میں نو کیئے تو میں کہتا ہوں کتاب کو اللہ کرے قیامت میں بھی ماری نہ ہی کھولے تو دیتا ہے چھوڑے کتاب پہتے ہیں کوئی صاحب لگائے ہیں میں نے کہا کوئی صاحب کتاب نہیں ہے کیا کیا چکروں میں پڑھے ہو اب تو استخارے کی بڑی بری عالت کرنے ہیں لوگ یعنی ابھی فون کرو ڈیٹمنٹ بعد استخارے کا جواب لے ہو پتہ نہیں وہ کس طرح کا آٹومیٹر استخار ہے کہ جو نام بتانے سے فوری طور پتہ جل جاتا ہے پتہ نہیں ہے مفتی صاحب ہے کوئی ایسا استخارہ ڈیڑ منٹ میں کر لیا جائے لیکن ہو رہا ہے پیسے آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور بڑے بڑے قریبی رشتے لوگ دروار ہے تیرے لیے صحیح نہیں خدا کے بندے باس کر دے استخارہ استخارے رہتا ہے کوئی مازاللہ وحی نہیں بن جاتی لیکن ہمارا مزاج ہے روہ میں بہتیں وید آتیں کرنا چاہیے دروست ہے لیکن جو رویہ آپ نے خیار ہوئے یہ رویہ نہیں ہے اس نے سمجھیں اور یاد رکھیں آپ نے کہا مولانا بتا یہ ستارے کیا کہتے ہیں کہ نے لگا کہ یہ ستارے کہتے ہیں مہینہ بارج نہیں ہوگی فالحضرت فرمانے لگے آپ یہ کہیں کہ میرا علم کہتا ہے مہینہ نہیں ہوگی باقی رابط جائے دو آدھے گھنٹے میں بھی ہو سکتا وہ کہنے لگے کہ وہ تو ٹھیک ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن ستارے کہتے ہیں کہ نہیں ہوگی آپ فرمانے لگے تو تو آڑی یہ ہے میں کہہ رہا ہوں کہ تیری بات ٹھیک ہے پر اگر اللہ چاہے تھے عقیدہ تو عید ہے نا وہ کہتے لگے نہیں وہ تو ٹھیک ہے ستارے آپ کسی کو کہے نا تو نماز پڑھا کر روزی میں بھرکت ہوگی تو کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے پر دکان بھی تو ضروری ہے پھر آپ بات کرتے ہیں کتنی اچھی باتیں کرتے ہیں مسلمان ہوگا پہلہ حضرت فرمانے لگے بھئی ستارے ٹھیک ہے جو تُو کہہ رہے ہیں پر اللہ چاہے تو کہنے لگا حضور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں پر ستارے کہتے ہیں مہینہ نہیں ہوگی اور یہ بات تو بھی غلط نہیں ہوگی یالہ حضرت نے دلیل دی سمجھایا اٹھے فوراں جلال نہیں کرتے تھے بعد مصبوں پر جو فتفے دیئے تو پہلے خاتل ہی کیوں نے سمجھایا فوراں نہیں فتفا دیا یہاں بھی اٹھے اور ان سے پوچھنے لگے گھڑی پر کیا ٹائم ہوا ہے کہنے لگے پونے بارہ پہلہ حضرت نے منٹو والی گھڑی کو مہادی فرمایا آپ کیا ٹائم ہوا کہنے لگے پونے بارہ پونے بارہ سفارہ ہو گئے تو حضرت فرمانے لگے پندرہ منٹ آگے ہو گئی نہ بارہ پاتھ گئے نہ کھانے لگے وہ تو آپ نے سوئیے لائی ہے تو فرمانے لگے کہ رابی ستارے ہلا دیتے ہیں پھر بارہ شوہ سکتی ہے کہ نہیں بندے آڑ جاتے ہیں نہیں بارہ نراضنہ والا جو آڑ جاتے ہیں وہ بہترحال وہ آڑ جاتے ہیں وہ آڑ گیا کہنے لگے حضرت جی وہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے پر ستارے بھی نہ اور وہ لمبی بات ہے آپ فرمانے لگے تو اس طرح کا دروادہ کھول اور بار جا میرا راب جب چاہے تو بارہ شو جاتی ہیں وہ سخ کہتا ہے میں نے حضرت کا کمرے کا دروادہ کھولا تو بار کالی کٹائے کہتے ہیں بیس منٹ گزرے تو بارہ شروع ہو گئی میں نے جا کے کہا حضور آپ کی قرامت ہے فرمانے لگے میری قرامت نہیں یہ میرا کی ادائیت ہو گی